موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام مرزین فور آج ہم ایک نئے سبق شروع کرنے والے ہیں جو کہ تجوید القرآن ہمائے نے پہلے بتایا محرج مخارج کیسے کہتے ہیں اور مخارج کے بارے میں میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپنیوڈ کی ہے تو اس میں میں نے مخارج کے بارے میں سب کچھ مانوات کی دیتی ہے تو تجوید و قرآن میں مخارج جو میں نے اپنیو بتایا ہے اس میں سب سے پہلے مخارج میں نے اپنیوڈ پڑھٹی کا ہوا ہے یہ ایک حصہ میں ابھی آج بیان کروں گا اس ویڈیو میں بیان کروں گا اور دوسرا حصہ جو مخارج نمبر ون کا ہے تو یہاں پر ہم پہنچو گے ہیں مخارج شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے جو مخارج کریں گے وہ ہے حروف مدی کا حروف مدی حروف مدی کا مطلب کیا ہے وہ حروف جو کینچے جاتے ہیں کینچے جاتے ہیں دراؤ کیا جاتے ہیں وہ حروف مدی کیلاتے ہیں تو اس بارے میں آج ہم بیس کریں گے تو آپ نے اپنوں کو توجہ کریں اور میں جو چیز بھی آپ کو پڑھا رہا اور ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مش کریں اور یاد بھی کریں یہ آپ نے سامنے میں نے اپنوں کو اس کا مطلب آپ نے بیان کر دیا کہ حروف مدی کا ہم آج سب اٹسٹار کریں گے اور آپ نے اپنوں سے مخارج کریں گے دیکھیں یہاں دیکھیں حروف مدی حروف کا مطلب حرف کی جمع ہے حروف کا مطلب الپیٹس مدی کا مطلب جہاں پہ ہے کیچنا کیچنا کیا ہے کیچنا کا کیا ہے مطلب ڈراؤ کا بناتے ہیں حروف مدی ڈراؤ کرنے والے الپیٹس حروف مدی کیچنے والے گروپ اچھا اب ان جو کیچنے والے حروف مدی یہ کون کون سے ہیں اور یہ کہاں سیادہ ہوتے ہیں یہ ساتھ چیزیں میں نے انچیف لکھی ہوں مغرب نمبر ون ہے یہ ہمارا خورف مدی یہاں دیکھیں جوفِ دہن جوفِ دہن سے مراد جو ہے وہ ہے موں کا خلا موں کا خلا سے مراد موں کا خالی حصہ جوفِ دہن کا مطلب موں کا خلا یا موں کا خالی حصہ جسے یہ تین حروف جو کہ حرفِ مدی ہیں یہ تین ہے یہ تین حروف عدا ہوتے ہیں کس سے موں کا خالی حصہ سے وہ کون کون سے ہیں sam الیف یک اب یہاں پر آپ لیٹھ سکتے ہیں کہ یہ تم ہی ہوں موں کے خالی حصے سے عدا ہوتے ہیں جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہو یہ تینوں تبہ کھائی ہر موں کے خالی حصے سے عدا ہوتے ہیں ہیں جب یہ تینوں کیا ہو خروفیں مدی ہو اب یہاں پر ہموں کے خالی اس سے کیا مران ہے دیکھیں کہ ہم اگر اسے کیشتے ہیں کسی حرف کے ساتھ ایکسپینیشن میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپوں کے سامنے پیش کروں گا اس ویڈیو کے دوسری حصے میں خروفیں مدی کی تو آج سیپ آپوں سے مجھے سن کیا دیکھیں علف جب کسی حرف کے ساتھ اندھاتے ہیں اور اسی حرف کے ساتھ علف بھی ہو اور اس حرف کے ساتھ زبر بھی ہو پتھا بھی ہو تو کیا کریں کہ اس وقت اب نصابی طور پر ہم آ پڑھتے ہیں آپ کو دیکھیں آپ ہم تھوڑا کچھنے تو یہ آپ کو اندازہ لگائیں کہ یہ ان کا خالی حصہ ہے کہ جسے یہ آ کی آواز جیتا ہے ٹھیک ہے آہ آہ زبان کہیں پر بھی نہیں ٹکرہ ہی ہے آہ 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 دیکھیں زبان پر نہیں ٹکرہ ہی ہے تو موں کے خالی حصے سے صرف ہو یاد ہو گئے ہیں واؤ واؤ میں دیکھیں واؤ میں بھی اسے خالی حصے میں شمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کیوں کیسے ہیں او 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 ہم اس کو جب کچھنے ہیں کسی حرف کے ساتھ ملا کے تو یہ حرف کی آواز کو کیا کرتا ہے موں کے خالی حصے سے صرف کرتا ہے او ٹھیک ہے اب اس طرح یا یا اب یا کا کیا ہوگا ہے ای 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 اب اس طرح وہ کیا کرتا ہے وہ کہا ہے یہ یہ پہ جو کچھنے کی آواز کو ہے وہ کانسے ہوتی موں کے خالی حصے سے اور حروف کہیں پر بھی ایک ٹکرائے ٹکرائے کے بعد وہ ادا Колے لیکن کچھتے وقت ان حروف کو یہ یہ حروف کہاں سے پر ادا ہوتے ہیں ع torture یہ موں کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور پتہ میں نشان کرلئے کہ دیکھیں موں کا خاری حصہ موں کے خالی حصے سے تین حروف ادا ہوتے ہیں حروف مدی کہلاتے ہیںaculaر turned out یہ کان سے موں کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے جب یہ تینہوں ہروف، خروف مددی کی حالت میں یہ بھی بی بات یاد کرتی ہیں، کہ اگر ہم اگلی ویڈیو میں sesame لیسےắc انشاءاللہ یہ جوある ہے،الیف کا جب ہم policiesärنیق یہاں کا جائے گا واو کو والاkk mun kurz مل قراران کا جائے گا یا کوئی آناکھر انشآلہ اس بارے میں جو ہے اگلی ویڈیو میں چاہتیں یہ نبعدوم submit gone good ہم ابھی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ دی حروف مددی وہ حروف جو مون کے خالی حصے سے عدا ہوتے ہیں اور مخرج نمبر ون ہے یہ اس سے تین حروف عدا ہوتے ہیں کون کون سے علف و آو یا یہ جب کسی حروف کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے ہم آواز حرکات آتے ہیں ہم آواز تب جا کے ان تینوں حروف مددہ کہتے ہیں اور حروف مددہ کے حساب سے اس علف و آو یا کو مون کے خالی حصے سے نکالا چاہتا ہے تو یہ تھا آج کا سبق ہمارا اگر آپ کو سمجھا گیا ہو تو لائک کیجئے گا اور اگر آپ کو پرابلم ہوئی تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھی گیا تو دعا ہمیں یاد رکھی گیا اللہ حافظ